بھارتی تیز گیند بازی بھارتی تیز گیند بازی ویسٹ انڈیز کے خلاب دو ٹیسٹ مقابلوں میں جیت حاصل کی لیکن اس دوران بھووی کا عصد پر درشن رہا وہ نو وکیٹ ہی لے پائے حالان کی دوہزار چودہ کے انگلینڈ ٹور پر انہوں نے انیس وکیٹ چٹکائے اور تین ارشت تک بھی لگائے اس سے پہلے بھومنشور نے پاکستان کی خلاب دسمبر دوہزار بارہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل اور ونڈے میں دھماکدار ڈیبیو کیا تھا انہوں نے بینگلورو میں پاکستان کی خلاب ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ڈیبیو میں اپنے پہلے ہی اور میں وکیٹ حاصل کیا تب انہوں نے بھارتی گیندبازی کا آگاز کرتے ہوئے پاکستانی بلے باز ناصر جمشید کو اور کی آخری گیند پر بولٹ کیا تھا اس میچ میں ان کا گیندبازی وشلیشن چار اور میں نو رندے کا تین وکیٹ تھا اسی کے بعد بھومی نے چنہی میں ونڈے ڈیبیو کیا اور پاکستان کے خلاب گیندبازی کی شروعات کرتے ہوئے پہلے ہی گیند پر بھارت کو وکیٹ دلا دیا تب محمد حفیظ کو انہوں نے بولٹ کر پویلین کی راہ دکھائی تھی اس میچ میں ان کا گیندبازی کا جو سٹیٹ تھا وہ نو اور میں تین میڈن ستائیس رندے کر دو وکیٹ تھا بھومنیشور نے اپنے انٹرنیشنل کریئر میں اب تک 21 ٹیسٹ میچوں میں ترسٹھ وکیٹ لیے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے 103 ونڈے میچوں میں 114 اور 34 ٹی 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 انٹرنیشنل میں 33 وکیٹ نکالے ہیں بھومنیشور کے نام ایک انوکھا ریکارڈ یہ بھی ہے کہ وہ تینوں فارمیٹ میں 5 وکیٹ ہال یعنی ایک پاری میں 5 سے زیادہ وکیٹ لینے والے پہلے بھارتی گیندباز ہیں نیکس نائن سپورٹس ڈیسٹ سے اب ہلاش پانڈے کی ریپورٹ